بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو نیوز ٹائم میں خوش آمدید سعودی عرم میں ایک بار پھر سے کرونا کے کیسس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو انتالیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ نازک مریضوں کی تعداد چھپن ہے وزارت سہت نے کرونا کے حوالے سے بتایا کہ زیر علاج مریضوں میں سے مزید چار مریض چل بسے ہیں مرنے والوں کی کل تعداد نو ہزار ایک سو تین ہے وزارت سہت کا بیان میں یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا کے نئے کیسس کے بعد مملکت میں مجموعی کیسس کی تعداد سات لاکھ پچھپن ہزار چار سو پندرہ ہو گئی ہے عداد و شمار کے مطابق مملکت میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو بارہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ بیالیس ہزار پانسو ترسک تک جان پہنچی ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ نئے کیسس میں سے زیادہ جدہ میں 99 ریاض میں 74 مدینہ منورہ میں 43 مکہ مکرمہ میں 45 دمام میں 19 ابحہ میں 15 مریض نئے سامنے آئے ہیں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں میں جدہ سہر فیرست ہیں جہاں 31 مریض سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ مکہ مکرمہ میں 20 ریاض میں 25 مدینہ میں 5 ابحہ اور طائف میں 4 چار رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 12178 نئے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں سعودی عرم میں کرونا ویکسین کی دی جانے والی خوراکو کی تعداد 65 ملین تک جا پہنچی ہے واضح رہے سعودی عرم میں کرونا کی وباہ پر کنٹور کے بعد گزشتہ ماہ سے پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے جبکہ سماجی فاصلے کا اصول بھی ختم کر دیا تھا یہاں تک تھی آج کی ویڈیو مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ